یا عدنان وعلا آده وصحبه الكرام الى يوم الحساب والمیزان اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ مولان العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین حواظ تھوڑی سنچی کریں محترم معزز صدات کرام مشایخ ازام نادہ حضرات قریب سے اور بائید سے دور دراز سفر تہہ کر کے آنے والے معزز مہمان اور اہلی علاقہ میں سے تشریف لانے والے جمی محبین مسترشدین مریدین سب کی بہرگاہ میں محبت برا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب حضرت قبلہ پیر سید فضل شاہ صاحب گیلانی حضرت قبلہ پیر سید سیدن شاہ صاحب گیلانی حضرت قبلہ پیر سید علی اصدر شاہ گیلانی رحمہ اللہ ان بزرگان دین کے عرص کی اس تقریب میں حاضر ہیں آج کا میرا موضوع جس میں میں کلام کروں گا اس کو شروع کرنے سے پہلے چند لوگوں کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ان کے لئے بطور خاص دعا کرتا ہوں سب سے پہلے ہمارے برادر محترم جناب سید علی اصدر گیلانی شاہ صاحب انتہائی محبت سے کام کرتے ہیں اور یہ سارا پروگرام سجانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر جزائے عظیم عطا فرمائے آگے لئے بلائیں اس طرف پچھا دیکھ تاکہ بیلس ہو دیکھا بلس اللہ تو میں شکر گزار بھی ہوں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ علم میں عمل میں زندگی میں بھرکت عطا فرمائے سب نے اپنی اپنی جگہ محبت کا عقیدت کا ادھار کیا ہے میں سب کا شکر گزار ہوں سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے میرے پاس اس سے بڑی کوئی دعا ہوتی تو دے دیتا لیکن اس سے بڑی کوئی دعا ہے ہی نہیں کہ اللہ وہ زندگی دے اور ان عمال کی تفیق دے جن پہ وہ خود راضی ہیں تو اللہ اپنی رضا والی سب کو زندگی عطا فرمائے اس کے علاوہ محمد وحید قادری صاحب محمد آزم قادری اور محمد فیاض قادری صاحب قسون میں للیانی میں مصطفی آباد میں ہمارے بزرگ احباب میں سے بہت محنت کرنے والے جناب محمد صدیق قادری صاحب اور دیگر علاقوں کے جتنے خدمت گزار محبت کرنے والے ہیں سب کو شکر گزار بھی ہوں سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ دنیا و آخرت میں اجرِ عظیم عطا فرمائے بارش کی وجہ سے ایک دفعہ معاملہ ازمائش میں آیا تھا کہ اللہ پاک کا حسان و فضل اس نے پھر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے دی اس کا حسان اور اس سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہونا بھی یوں چاہیے کہ ہمیں وہ قوم چاہیے حسینی وہ قوم ہے جو صرف لنگر کھانے والی قوم نہیں ہے صرف لنگر کھانے والی قوم بلکہ کٹھن ازمائشیں اور تکلیفیں اللہ کے لئے برداشت کرنے والی قوم ہے جو اللہ کے لئے تکلیفیں برداشت نہ کرے مسیمتیں برداشت نہ کرے اللہ کے لئے مشکتوں سے نہ گزرے اور صرف راحت ہی اور کھانا پینا ہی جانتا ہو تو ایسا شخص حسینی کہلانے کا حق دار حسینیت اصل میں اللہ کے لئے زبا ہو جانے کا نام ہے اللہ کے لئے اپنی خواہشات کو زبا کر دینا اپنے راحت اور سکون کو زبا کر دینا یہ اصل میں حسینیت ہے تو حسینیت کا پیغام اللہ کے لئے قربانی ہے اللہ کے لئے بولی گئے قربانی دینا ہے مشکتوں سے گزرنا ہے تکلیفوں سے گزرنا ہے ازمائشوں سے گزرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حسینیت پہ زندہ رکھے اور حسینیت پہ ہی موت عطا فرمائے آج کا میرا موضوع جس پہ مختصرا گفتگو کروں گا وہ ہے تربیجت کیا ہے بولی گئے تربیجت اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا آگاز جس آیت سے کیا ہے وہ غور طلب ہے ارشاد فرمایا الحب للہ رب العالمین کہ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے جو تمام جہانوں کا بولی گئے رب ہے رب کا معنی کیا ہے اور اس کے میں مفہوم کیا پایا جاتا ہے حضرت سید محمود علوسی البغدادی الحنفی رحمت اللہ اپنی تفسیر تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ رب کا لفظ ربوبیت سے نکلا ہے یا رب کا لفظ تربیجت سے نکلا ہے کس سے نکلا ہے بولی گئے تربیجت سے کس سے بولی گئے نا تربیجت کس کو کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں تھوڑی سی ڈبلنگ ہلکی سی کم کر دیں تربیجت کا معنی کیا ہے وہ فرماتے تبلیغ الشیئی الا کمالی بحسب استعدادی الازلی شیئن فشیئن کسی چیز کے اندر جو اللہ رب العزت نے فطرتی طور پر صلاحیت رکھی ہے ازلی طور پر صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کے ساتھ اس قوت کے ساتھ اس فطرت کے ساتھ کسی کو آہستہ آہستہ اپنے کمال تک پہنچا دینا اس کا نام تربیجت ہے کسی شیئر کو اس کے ادنا مقام سے اٹھانا اس کے ادنا مقام سے بولی گئے ہلکی سے ڈبلی گئے اس کے ادنا مقام سے اٹھانا اور آہستہ آہستہ اس کو نکتے کمال تک پہنچا دینا یہ تربیجت کہلاتی کیا کہلاتی ہے بولی گئے اب تمام جہانوں کو ان کے نکتے آغاز سے اٹھا کر مسلسل مسلسل رحمت فضل عطا کرم کے ذریعے سے نکتے آغاز سے اٹھا کر نکتے کمال تک پہنچانا یہ شانِ خداوندی ہے یہ کیا ہے بولی گئے شانِ تو اللہ نے قرآن کا آغاز دیکھیں اپنی ربوبیجہ سے تربیجہ سے کیا ہے کہ یہ اس کام میں اللہ کا کوئی شریک نہیں کہ جو ایک ہی وقت میں کائنات اور کائنات کی ہر شیئے کو آغاز سے اٹھاتا ہے اور نکتے کمال تک لے جاتا ایک ممولی سی مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی مثال اس کے عظیم جہانوں میں چھوٹی سی مثال ایک کترہ جو ایک باپ ایک ماں کے رحم میں ٹبکاتا ہے نطفے کی صورت میں اس کا نکتہ آغاز ہے نکتہ آغاز اس کترے کا ہزارویں حصہ ماں کے رحم میں داخل ہوتا ہے رحم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس ایک کترے کے ہزارویں حصے سے اللہ رب العزت ایک بچے کو پیدا کرتا ہے اس کی نشو نما کرتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے تربیت مسلسل تربیت ہوتے 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 وہ بچہ نو ماں کے اندر ایک پوری بشری صورت میں آ جاتا ہے پھر اس دنیا میں آتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے مزید نسل چلاتا ہے مزید آبادیاں مزید نسلیں آباد کرتا ہے تو اب آپ گوھر کریں ایک لمحے میں وہ کھربوں ایسی چیزوں کو نکتہ آگاز سے اٹھا رہا ہوتا ہے صرف انسان نہیں اس میں تمام حیوانات بھی آگئے تمام جانور آ جاتے ہیں اس میں مچھلیاں آ جاتی ہیں اس میں ہشرات آ جاتے ہیں اس میں کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں اس میں کائنات کی ہر وہ شئے جو دکھائی دیتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی ہر ہر شئے کو وہ رب اپنی ربوبیت کے ساتھ نکتہ آگاز سے اٹھا رہا ہوتا ہے اور نکتہ کبال تک پہنچا دیتا ہے یہ صرف اس کی شان ہے یہ صرف بولیے کہ وہ کائنات کی ہر شئے کو نکتہ آگاز سے اٹھا کر نکتہ کبال تک پہنچا رہا ہوتا ہے اور اس عمل کا نام تربیجت ہے اس عمل کا نام بولیے اور جو ایسی تربیت کرے اس کو رب کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بولیے تو یہ اللہ کی شان ہے پرس و خطبہ جمعہ میں بھی میں یہی سمجھا رہا تھا کہ جو اس کو پہچانتا ہی نہیں وہ کیا جانے کہ وہ مجھے جو کہہ رہا ہے اس گناہ سے بچو یہ نیکی کا کام کرو اسے خبر ہی نہیں کہ مجھے حکم کون دے رہا ہے وہ کتنا عظیم بادشاہ ہے کتنا عظیم شہنشاہ ہے کتنا بلند درجے والا عظیم مرتبط والا وہ بادشاہ ہے جو مجھے حکم دے رہا ہے اسے چونکہ پہچان نہیں ہے لہٰذا وہ اس کی نافرمانی بھی کر کے شرمندہ نہیں وہ اس کی نافرمانی بھی کر کے شرمندہ اس کی آنکھ میں آنسو نہیں ہے حالانکہ وہ ڈٹ کے گناہ کیے جا رہا ہے نافرمانیاں کیے جا رہا ہے ظلم کیے جا رہا ہے زیادتیاں کیے جا رہا ہے غفلت میں ڈوبا ہوا ہے زلط میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے لوگوں کے حق مار رہا ہے حقوق العباد مار رہا ہے حقوق اللہ مار رہا ہے لیکن چونکہ اس کی پہچان نہیں ہے اس لیے یہ سب پچھ کر کے بھی روتا نہیں ہے تکبر کا شکار ہے عزت کا طالب ہے شہرت کا طالب ہے جاہو منصب کا طالب ہے ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر بھی اس کی آنکھ میں شرمندگی کا آنسو اور جس کو اس کی پہچان ہے اللہ جس کو اس کی میرے آقا کو اس کی پہچان تھی انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جاتا آرام کرنے کے لئے جب فجر کے وقت آتا تو دیکھتا حضور مسلح پہ ہی ہے مسلسل مسلح پہ اور اس قدر آنسو بہارے ہیں کہ آقا الاسلام کی داری مبارک تر ہو جاتی ہے ایک دن فرماتے ہیں حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں حضور آپ سے کبھی گناہ نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے آپ اس قدر کیوں روتے ہیں اور اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں کہ پاؤں سود جاتے ہیں متبرم ہو جاتے ہیں اور ان میں ریشہ پڑ جاتا ہے پاؤں کے اندر کھڑے ہو ہو کے ریشہ پڑ جاتا ہے پیپ پڑ جاتا ہے حضور اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں تو آقا الاسلام کا جواب سنیں فرمایا اللہ نے جو مجھ پہ اتنے زیادہ احسان کیے اتنا کرم کیا کہ مجھے اپنا حبیب بنایا مجھے اپنا معبوب بنایا اور عرض پر اپنے نام کے ساتھ میرا نام لکھا ہے اور جنت کے ہر پتے پر اسم الہی کے ساتھ اسم محمد رقم کیا ہے اور ہر حور کے ماتھے پر اسم محمد لکھا ہے ہر غلمان کے ماتھے پر اسم محمد لکھا ہے جنت کی ہر ہر شہر پر اسم محمد لکھا ہے تو یہ جو اس نے اتنا کرم کیا ہے تو بدلے میں افَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا کیا میں شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں آئے 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 اس نے اتنے احسان کیے تو بدلے میں میں شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں آئے 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 تو اتنی عبادت کیوں نہ کروں تو جس کو پہچان ہو جاتی ہے وہ لاکھوں کروڑوں گنا عبادت عام انسانوں سے بڑھ کر بھی کرتا ہے پھر بھی روتا ہے پھر بھی روتا ہے کہ پتہ نہیں شکر آدھا ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ اس کی پہچان کی بات تو ربوبیت تمام جہانوں کی کرنا تمام جہانوں کی تربیت کرنا یہ صرف اللہ کی شان ہے کس کی شان ہے بولیے اور کمال یہ ہے جو میرا موضوع ہے کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے تربیت کس کی سنت اللہ اس کا فضل دیکھیں کہ اس نے اس سنت کو ادا کرنے کے لیے اپنے نبی کی امت کو بھی حکم دے دیا کہ میں مربی ہوں حقیقی طور پر تربیت میں کرتا ہوں لیکن میں تمہیں بھی اپنے اپنے درجے کے مطابق تربیت کرنے والا بنا رہا ہوں تمہاری ذمہ داری لگا رہا ہوں تمہاری بولی گئے ذمہ داری لگا رہا ہوں تربیت اور آقا الاسلام نے اشارت فرمایا کلکم مسعول کلکم رائن وکلکم مسعول ان رائیت فرمایا تم میں سے ہر شخص نگے بان ہے مربی ہے تربیت کرنے والا ہے مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والے تم میں سے ہر شخص نگے بان ہے اور تم میں سے ہر شخص کی نگے بانی کے بارے اس سے حساب لیا جائے گا کہ اس نے نگے بانی اچھے طریقے سے کی یا نہیں کی اور واضح فرما دیا کہ ایک باپ اپنے گھر پہ نگے بان ہے پورے گھر کا اس سے سوال ہوگا یہ نہیں کہ بیٹی بے حیائی کے لباس پہنتی ہے تو باپ کہہ دے اس کی مرضی ہے یہ فریڈیم آف تھنکنگ ہے یہ سوچنے کی آزادی ہے اس جواب سے کام چلے گا گھر میں بچے گانے سنتے ہیں گندی فلمیں اور بے حیائی دیکھتے ہیں تو باپ یہ کہہ کے جان نہیں چھوڑا سکے گا کہ یہ بچے کی اپنی مرضی تھی میں تو نماز پڑھتا رہا ہوں میں تو تسبیح کرتا رہا ہوں حضور نے فرمایا باپ کوئی گھر کے اوپر ذمہ دار بنا دیا گیا گھر والوں کے عمال کا اس سے سوال کیا جائے گا حساب لیا جائے گا اسی طرح فرمایا ماں اپنی بیٹیوں کے پر نگمان بنائی گئی ہے ماں اپنی بیٹیوں پر بولی گئی یہ نہیں ہے کہ بیٹیاں بے راہ روی کا شکار ہو جائیں بیٹیاں فون پر کس سے رابطہ رکھتی ہیں ان کا آنا جانا کہاں ہے ان کے کیا معاملات ہیں اب یہ ماں کہہ کے جان نہیں چھوڑا سکتی چونکہ پڑھی نہیں کی ہیں اپنے مستقبل کے بارے خود بہتر جانتی ہیں لہذا میں ذمہ دار نہیں یہ کہہ کے جان چھوڑا سکے گی اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں پر نگمان ہیں اسے سوال ہوگا بڑے بھائی سے کہ یہ چھوٹے بھائی اللہ کے فرما بردار کیوں نہ تھے ہر ایک کو آقا علیہ السلام نے نگمان اور ذمہ دار کرا دیا تو حاضر نے بہترم یاد رکھیں تربیت کی بنیادی دو قسمیں کتنی بولی ہے اب اس حدیث کو سننے کے بعد دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایک تربیت مشترق ہے ایک تربیت کیا ہے مشترق کہتے ہیں جو دونوں طرف ہو یعنی ہر ایک کو ضروری ہے لازمی ہے کہ وہ اپنے آپ کی بھی تربیت کرے اور دوسروں کی بھی کرے ایک مشترق تربیت اور ایک تربیت خاص تربیت ہوتی ہے مشترق یہ کہ ہر بندے کو اپنی ذاتی طور پر خود بھی تربیت کرنا ہے اپنے بچوں اپنے شگردوں اپنے مریدوں اپنے نمازیوں جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں امام مسجد ہے تو اس کی پر سمداری کے تربیت کرے یہ مشترق تربیت اور خاص تربیت یہ کہ باپ اولاد کی کرے باپ بولیے یہ نہیں کہ اولاد باپ کی کرنا شروع ہو جائے ماں باپ اولاد کی کرے پیر اور مرشد ہے تو مریدوں کی کرے استاد ہے تو شگردوں کی کرے یہ خاص تربیت ہے جو مشترق تربیت ہے اس کو اللہ رب العزت نے سورة الباقرہ کے آغاز میں بیان کر دیا کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنی تربیت کر کے اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کرے اپنے اندر بولیے اور اگر نہیں کرتا تو کل قیامت والے دن جواب دے ہوگا کہ اللہ نے اسے خود پر مربی بنایا تھا اس نے اپنی تربیت کیوں نہ کی اگر خود نہیں کر سکتا تھا تو کسی سے کیوں نہ کروائی وہ کیا چیزیں ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمائے یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جو تقوی رکھنے والوں کے لئے ہدایت ہے جو متقین کے لئے بول گئے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو توام انسانیت کے لئے ہدایت بن کیایا اور اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ کن کے لئے ہدایت ہے بول گئے متقین کے لئے کن کے لئے بول گئے جواب سادہ سا ہے کہ اللہ نے قرآن کو بطور ہدایت تمام انسانیت ہی کے لئے بنایا لیکن اس سے ہر بندہ ہدایت نہیں لیتا ہر بندہ اس کی قدر کرتا ہر کوئی اس سے ہدایت لیتا تو اس کی قدر کون کرتا ہے اور اس سے ہدایت کون لیتا ہے وہ صرف متقین ہیں کون ہیں بول گئے متقین یعنی ہر مسلمان بھی اس سے ہدایت نہیں لیتا اس سے پتا چلا جو مسلمان ابھی تک اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی ترجمے سے قرآن نہیں سا رہا اس نے پڑا تو وہ کیا سمجھتا ہے میں نے قرآن سے ہدایت لی ہوئی ہے اور اس کے موقع پہ آئے ہیں میں کوئی اور بھی خطاب کر سکتا تھا میں تربیت کے موضوع پہ کیوں خطاب کر رہا ہوں کیونکہ میں اللہ کیا جواب دے ہوں کہ میں نے آپ کے اندر کو جس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے اس غلاف کو جنجوڑا ہے یا نہیں جنجوڑا کہ کچھ اندر سے دل صاف ہو کچھ غفلت کا پردہ ہٹے کچھ شعور بیدار ہو کچھ اندر آگ لگے اپنی غفلتوں کے خلاف علامہ اقبال نے فرمایا تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے تُو نے مجھ سے پوچھا امام کون ہوتا ہے تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے خدا تجھے میری طرح صاحبِ اثرار کرے صاحبِ اثرار کہ تیرے اوپر بھی وہ راز کھولے جو مجھ پہ کھولے تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے خدا تجھے میری طرح صاحبِ اثرار کرے اور وہی ہے تیرے زبانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے جو تیرے اندر بیزاری پیدا کر دے بغادت پیدا کر دے اپنی غفلتوں اور بری آتنوں کے خلا وہ امام ہے تیرا وہ کون ہے اور اقبال نے کہا ملہ کو جو ہند میں سجدے کی اجازت ندان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد یہ اسلام کی آزادی نہیں اسلام تب آزاد ہوتا ہے جب اندر سے بغاوت اٹھتی ہے اندر سے بولیئے اس لئے اقبال نے کہا قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے قوم کیا ہے یہ کیا جانے دو رکعت کا امام اسے کیا خبر کہ قوموں کی امامت کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح قوموں کو لے کے چلتے ہیں کہ قوم ایک فکر پہ جمع ہو کے اپنی اصلاح کرے اور معاشرے کے لئے اصلاح کا سبب ہے تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن متقین کے لئے ہدایت ہے ہر مسلمان کے لئے بھی ہدایت کا باعث جو اس قرآن کو پڑتا ہی نہیں کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اپنے آپ سے سوال کرے ہاتھ کھڑا نہیں کرنا کون ہے جس نے زندگی میں دو چار مرتبہ ترجمے سے قرآن پڑھا ہے اس میں لکھا کیا ابھی میں عمل کرنے کی بات نہیں کر رہا ہے کہ قرآن پہ ہم عمل کرتے یعنی ابھی میں پڑھنے اور سمجھنے کی بات کر رہا ہوں کہ کتنوں نے قرآن سمجھا اور کتنوں نے قرآن پڑھا چونکہ عربی ہمارے ہاں سیکھنے کا اتنا روجان پایا نہیں جاتا اور یہ بھی بدبختی کہ انگریزی سیکھنے پہ فخر آصل کرتے ہیں عربی سیکھنے پہ فخر آصل نہیں کرتے تو اللہ پاک نے فرمایا متقین کے لئے ہدایت ہے تقویٰ کس کو کہتے ہیں تقویٰ کے بارے بھی سید محمود علوسی رحمت اللہ علی نے فرمایا تقویٰ یہ ہے اللہ یراک اللہ حیث نہاک کہ اللہ پاک نے جہاں تجھے جانے سے منع کیا ہے اللہ تجھے وعانہ دیکھے کہ تو وہاں بیٹھا ہوا ہے جس جگہ سے اللہ نے تجھے منع کیا ہے زندگی بار اللہ تجھے وہاں نہ دیکھے جس کام سے تجھے منع کر دیا ہے زندگی بار اللہ تجھے وہ کرتا ہوا نہ دیکھے یہ تقویٰ ہے وَاللَّهَ يَفْقُدَكَ مِنْ حِيثُ عَمَرَكُ اور جہاں جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تجھے وہاں سے غائب نہ پائے وہاں غیر موجود تو وہاں موجود ہو جن چیزوں کا حکم دیا تو ان سے بھاگا ہوا اللہ تجھے یہ تقویٰ ہے یہ کیا ہے بولی ہے تقویٰ تو ان کے لئے قرآن ہدایت آگے فرمائے اللہ دین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں یہ متقین کی صفت غیب کیا ہے میں بڑی مختصر کر کے عبارت پڑھوں گا تفسیر کروں گا کیونکہ میں نے کافی چیزوں کو لینا ہے اپنے بیان کے اندر توجہ سے بیٹھے ہیں تو غیب کیا غیب یاد رکھ لیں سب سے بڑی غیب اللہ کی ذات ہے اللہ غیب ہے جنت غیب ہے دوزر غیب ہے فرشتے غیب ہیں یوم آخرت غیب ہے قیامت پکانے والی نشانیاں بول گئے غیب ہے قبر کے اندر کیا ہوگا یہ سب کیا ہے اور یہ سارا غیب ہمیں کس نے بتایا ہے ہمارے نبی نے بولی ہے کس نے سب کچھ وہ بتا بھی دے پھر بھی بدبخت کوئی کہے غیب کا نہیں پتا تھا آئے 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 جب خدا گمراہ کرے تو قرآن نے کہا من يہد اللہ فہو المحتد ہدایت والا وہی ہے جس کو اللہ ہدایت دے لے ومن يضلل فلن تجد لہو ولی مرشدہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے اے میرے نبی آپ زندگی بار نہیں دیکھیں گے کہ اس کا کوئی مرشد ولی ہو یہ قرآن ہے سورة القاف آیت نمبر سترہ آیت نمبر بولیے گھر جا کے پڑھ لیں میں نے اپنی طرح سے تجبہ نہیں کیا ولن تجد لہو ولی یا مرشدہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے زندگی بار مرشد تو ملیں گے لیکن ولی مرشد نہیں ملے گا قرآن نے کہا مرشد اسے کئی مرشد ملیں گے جو دولخ لے جائیں گے کئی مرشد ملیں گے جو خدا سے دور کر دیں گے جسے اللہ گمراہ کر دے اسے مرشد ضرور ملیں گے لیکن کون ولی مرشد نہیں ملے گا تو جسے اللہ گمراہ کر دے وہ سب جان کے بھی کہتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا تو غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب پر بولیے ایمان کس چیز کا نام ہے ایمان کہتے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب زبان سے اقرار کر لینا ضروریات دین کا اور دل سے تصدیق کرنا دل سے متاثر ہونا ان چیزوں سے اور دل سے تصدیق کرنا یہ سب چیزیں سچی ہیں یہ ایمان ہے یہ کیا ہے بولیے میں اپنے شگردوں سے اخصر سوال کرتا ہوں کہ ایمانداری سے بتائیں کہ آپ اندر سے اسلام سے متاثر ہیں یا یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرتا اللہ نہ کرتا آپ مسلمانوں کے گھر نہ پیدا ہوتے کہ آپ پھر بھی اسلام قبول کرتے پھر بھی اسلام قبول کرتے کہتے ہیں نہیں میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اسلام کی پیچان ہی نہیں ہے اگر میں آپ کے سامنے پانچ سکے رکھ دوں چار پلاسٹک کے ہوں کالے رنگ کے ایک سونے کا ہو اور کہوں جو اٹھا لو وہ آپ کا ہے تو آپ کون سا اٹھائیں گے بول یہ نا ایک دانہ آدمی کون سا اٹھائے گا سونے کا اٹھائے گا نا کیوں کیونکہ اسے سونے کی قیمت کی پیچان ہے یعنیٰ قدر ہے تو جس کو اسلام کی پیچان ہو وہ کسی بھی مذہب کے گھر پیدا ہو وہ مسلمان ضرور ہوتا ہے اور جس کو اسلام کی پیچان نہیں وہ مسلمانوں کے گھر بھی پیدا ہو وہ ماں باب کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے اسلام سے اندر سے متاثر ہو کے مسلمان نہیں ہوتا جس کو اسلام کی پیچان میں اس کےignedرم مثالیں دیتا ہوں اگر ہمارے بچے وہ گنیوں بزاروں میں یہ لڑکیوں والے سکول کے سامنے اپنی نظریں گندی کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے مسلمان ہیں اندر سے مسلمان سیدھی سی بات اور امام گزالی فرماتے ہیں جب تک بندہ توبہ نہ کرے یہ ماں باپ والے اسلام سے وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے جب تک توبہ نہ کرے کہ وہ تو ماں باپ نے لگایا تو لگ گیا اس نے خود تحقیق ہی نہ کی کہ کون سا دین سچا ہے اس نے خود پہچانا ہی نہ کہ کون سا دین سچا ہے کیونکہ جب خود تحقیق کرے گا خود جانے گا تو وہ اندر سے مسلمان ہوگا جب دل مسلمان ہو جائے گا پھر امریکہ میں بھی رہے تو وہاں پہ بھی بے آیائی کا شکار نہیں ہوگا یورپ میں بھی رہے تو زنا کے لئے قدم نہیں بڑھائے گا شراب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا کیونکہ اندر سے مسلمان ہو گیا اور جب اندر سے مسلمان نہیں ہوا ماں باپ کی وجہ سے خود پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا اور میں آخر کیوں مسلمان ہوں میں مسلمان ہی کیوں ہوں میں نے کوئی اور دین کیوں نہیں اختیار کیا اس دین میں کیا خوبیاں ہیں جب ان چیزوں کا علم نہیں تو یہاں رہ کے بھی شراب کا بھی آدھی ہے زنا کا بھی آدھی ہے سود کا بھی آدھی ہے چوری کا بھی آدھی ہے زیادتی کا بھی آدھی ہے جھوٹ بھی بولتا ہے مولوی ہے پی رہے تو دین بھی بیشتا ہے اپنا پیسہ کمانے کے لیے گھر بنانے کے لیے گاڑیاں لینے کے لیے کیونکہ اندر سے مسلمان نہیں ہوا ہے اندر سے مسلمان وہ نافتول میں کمی بھی کر رہا ہے وہ غریبوں کی بچیاں اٹھا کے اگوا کر کے زیادتیاں بھی کر رہا ہے اور پھر سمجھ رہا کہ میں مسلمان ہوں مروں گا تو جنت کے دروازیں میرے لئے کھل جائیں گے تو یاد رکھے قرآن نے کہا کہ متقی وہی ہے جو اندر سے اسلام سے متاثر ہے اور ایمان لاتا ہے اور فرما ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةُ اور نماز قائن کرتا ہے اب یہاں پہ آپ نے غور کیا بڑے بڑے جاہل پیر جہلی پیر آج لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جو سچے ہیں لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے کیونکہ وہاں پہ پیٹ کی اچھی خدمت نہیں ہوتی بس یہ وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں جو اچھے سچے لوگ ہیں ان کا لوگ ساتھ نہیں دیتے اور جو برے ہیں آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کئیوں سے میں کئی پیر حضرات جہلی پیروں سے میں نے پوچھا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ان کا جی اتنا ڈٹائی اتنی جرت جواب دیکھیں اتنی جرت یہ نہیں کر کے یار غلطی ہو جاتی وہ کہتے ہیں پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے نماز پڑھو نماز پڑھنے کا حکم پورے قرآن میں کہاں لکھا یہ تو حکم نماز قائم کرنے گا تم لوگ نماز پڑھتے ہو لہذا تمہاری نمازیں نہیں ہوتی اس کے دو جواب ہیں اللہ کا شکر ہے میں نے کئی ایسے جہلی پیر سیدھے کیے ہوئے پہلا ان سے پوچھیں آپ کس کو رہبر مانتے ہیں سب سے پہلا جواب ہوتا ہے مولا علی کو تو آپ پوچھیں حضرت مولا علی یہ رکوع اور سجدے والی نماز پڑھتے تھے یا جو آپ بیٹھ کے چرس پیتے رہتے ہیں یہ وھی نماز پڑھتے تھے بولیے رکوع اور سجدے والی یہی نماز پڑھتے تھے تو حضرت مولا علی زیادہ ہدایت پہ ہیں یا آپ ہدایت پہ ہیں تو کس کی پیروی کرنی چاہیے دوسری مصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھتے تھے یا جو جیلی پیر پڑھتے ہیں بولیے یہی رکوع اور سجدے والی نماز پڑھتے تھے تو پھر حضور کی پیروی کرنی چاہیے یا ان بمرہوں کی بولیے حضور کی پیروی کرنی پہلا جواب یہ دوسرا جواب یہ ولیوں کے سلطان شہنشاہ اولیاء غوث السکالین جن کا سورج ہر ایک ولی کا سورج اللہ نے تلو کیا ان کی زندگی میں تلو رہا ان کے وفات کے بعد غروب ہو گیا یہ اس ولی کی بات کرنے لگا جس کا سورج جب سے اللہ نے تلو کیا ہے قیامت تک غروب نہیں ہوگا یہ غوث السکالین ہے شہنشاہ اولیاء ہے شہنشاہ بغداد ہے امام ولایت ہے حضرت سیدن عبدالقادر الجیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی یہ ان کی تفسیر میرے ہاتھ میں تفسیر الجیلانی یہ کن کی تفسیر ہے حضور غوث پاک بل یہ جو لوگ گیارنیوں کے نام کے اوپر پیسے کماتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے پڑھا نہیں کہ غوث پاک کی تعلیمات کیا ہیں غوث العظم کی کتابیں کیا کہتی ہیں یہ ان کے لئے پیغام ہے حضور غوث پاک سے یہ آپ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ دیں نمازیں بل یہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں فرماتے ہیں نماز قائم کرنے کے دو مانے ہیں کتنے ہیں پہلا کہ نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا ہمیشہ بولیے کبھی نماز چھوڑنا نہ کیونکہ جب بندہ ایک چھوڑتا ہے پھر آجتا ہے تو ساری چھوڑ جاتی ہیں تو پہلا مانا یہ ہے نماز قائم کرنے کا کہ ہمیشہ پڑھی جائیں کیا پہلا یہ مانا اور دوسرا مانا یہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھنا کہ پڑھنے کا حق ادا ہو جائے پڑھنے کا بولیے اور اس کے دو مانے حضور غوث پاک نہ لکھے پہلا یہ کہ تمام ظاہر بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو اور انسان کا باطن بھی اس کی جناب میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو اور انسان اس طرح عبادت کرے جس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ ولایت کیا ہے کیا پوچھا مرتبہ احسان ولایت کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ولایت یہ ہے فرمایا ولایت یہ ہے کہ تُو ہر لمحے یوں عبادت کرے کہ جیسے سارے پردے اٹھ گئے ہیں اور تُو اللہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی عبادت کر رہا ہے یہ ولایت ہے اور فرمایا اگر اتنا بلند مرتبہ نہیں ہے بول یہ اتنا بلند مرتبہ نہیں ہے کہ تُو اللہ کو اپنے سامنے دیکھے تو کم از کم یوں عبادت کر کے وہ تو تُجھے دیکھ رہا ہے وہ تو تُجھے فرمایا یہ مرتبہ احسان اور سیدی غوث پاک نے فرمایا یہی نماز قائم کرنا ہے یہی بول یہ ہم مقتصرن آگے چلتے ہیں تو یہ تربیت دو چیزیں ہو گئیں تین تقویہ ہر ایک کو چاہیے تربیت کر کے اپنے اندر پیدا کریں دوسری چیز سچی تصدیق اندر سے اسلام کی اسلام سے اندر سے متاثر ہونا نہ یورپی تہذیب اور یورپی فیشنوں سے متاثر ہونا نہ انڈین کے فیشنوں سے متاثر ہونا اندر سے اسلام کو ماننا اور متاثر ہونا اور فخر کرنا اسلام پہ چلنے میں اگر ہماری بیٹیاں شاندی بیعہ کے موقع پہ بے پردہ ہونے میں فخر محسوس کرتی ہیں تو جان لے ہم نے انہیں اندر سے مسلمان نہیں بنایا انہیں اندر سے مسلمان ورنہ وہ اسلام پر عمل کرنے میں فخر کرتی ہیں اسلام پر عمل کرنے میں فخر کرتی ہیں آدھے فرمائے وَمِمَّا رَضَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں رزق ہر اس شئے کو کہتے ہیں جو اللہ نے عطا کیا ہے جوانی ہے تو رزق ہے مال ہے تو رزق ہے علم ہے تو رزق ہے یہ ساری چیزیں رزق ہیں وَاللَّهَ کے رستے میں خرچ کرنا آگے فرمائے وَالَّدِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ اِلَئِكَ جو ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئیں کتاب و سنن وَمِنْ قَبْلِكَ اور جو اس سے پہلے چیزیں نازل کی گئیں ان پر ایمان لاتے ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ اور وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں ایکان کس کو کہتے ہیں وہ سنن فرماتے ہیں اتقان العلمی اتقان العلمی بِالنَفْيِ شَكِّ وَشُبْحَتِ عَنْهُ کسی چیز کو اس طرح جان لینا اور مان لینا کہ کسی قسم کا شب کو شبہ نہ رہے کسی قسم کا شب کو شبہ اس کو اتقان کہتے ہیں اور ایکان کہتے ہیں اور قرآن نے کہا مومنین اور متقین کی شان یہ ہے انہیں آخرت پر ایکان ہے ایکان ہے اتقان ہے پختہ یقین ہے اب توجہ میری طرف کریں درہ جس مومن کو آخرت پر پختہ یقین ہو کیا وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے جس طرح ہم گزار رہے ہیں اس کو یہ خبر ہو کہ جیسے میری موتانی ہے فوری میری قیامت شروع ہو جانی ہے کسی اور کی بعد میں آئے مجھے اس سے کیا اثر ہو کا جیسے میری موت آنی میری قیامت شروع ہو جانی ہے اور موت کب آنی اس کا علم نہیں کہ جو سانس اندر گیا ہے پتہ نہیں باہر آنا ہے یا نہیں آنا اتنی بھی خبر نہیں تو جو اتنا بے خبر ہو اور آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہو وہ لوگوں کا حق مارتا ہے وہ زیادتیاں کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے وہ لوگوں کی زمینوں پر نجائز قبضے کرتا ہے وہ لوگوں سے جینے کا حق مارتا ہے وہ دین بیشتا ہے بول یہ نہیں بیشتا وہ ملاوٹ نہیں کرتا وہ سود کا کاروبار نہیں کرتا وہ چوریاں نہیں کرتا وہ دھوکیں نہیں دیتا وہ جھوٹ نہیں بولتا ظلم اور زیادتیاں نہیں کرتا وہ اپنی نگاہ کو بے آیائی میں ملفظ نہیں کرتا تو اگر ہم یہ سارے کچھ ہی کرتے ہیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہے پھر ہم اندر سے مسلمان ابھی نہیں ہوئے ہمیں اندر سے مسلمان ہونا پڑے گا کہ ہمیں آخرت پر پختہ یقین ہی نہیں تو یہ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنی تربیت کرے اور یہ صفتیں پیدا کرے اور آگے فرمایا اولائکہ علا خودہم ربیہم و اولائکہم المفلحون یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں کیا پانے والے ہیں حضرت امام کرتبی نے لکھا سید محمود علوسی نے لکھا کوئی فلاح جو لفظ ہے اس سے بڑھ کر عربی زبان میں جامع لفظ ہے ہی کوئی نہیں قرآن کے ہر لفظ میں حکمت کا سمندر ہے وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں ایک لفظ پوری عربی زبان میں جس میں ہر دنیا کی خیر بھی جمع ہے آخرت کی خیر بھی جمع ہے اور اب لفظ فلاح ہے وہ لفظیں اور قرآن نے کہا جو ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں وہ فلاح پا جاتا ہے تو یہ مشترک تربیت ہے جو ہر ایک کو واجب ہے اپنے اوپر کریں اب خاص تربیت کی طرح آقا الاسلام نے اشارہ فرمایا جس کو مام جلال الدین سیوتھی نے روایت کیا جلونی نے روایت کیا آقا الاسلام نے فرمایا ادیبو اولادکم لا ثلاث خلاق سالے تفجھو رکھے میں بڑی قیمتی باتیں بتا رہا ہوں فرمایا اپنی اولادوں کو تین خوبیوں پر ان کی تربیت کرو کتنی خوبیوں پر ادیبو اپنی اولادوں میں تین خوبیاں پیدا کر دو ان کی طبیعت کا حصہ بنا دو اولاد وہ چاہے سگی اولاد ہو چاہے مرید ہو دونوں اولاد کے حکم ہیں دونوں بولیے اولاد کے حکم ہیں ان میں تین چیزیں پیدا کر دو پہلی چیز حبہ رسولکم اپنے رسول کی محبت اپنے رسول کی بولیے محبت پیدا کرو ایسا نہ ہو کہ ایسی قوم ہو کہ وہ پیروں کے مرید بھی ہو مسلمان بھی ہو اور رسول اللہ کی گستاخیوں ہوتی رہیں اور ان کے دلوں کے اوپر کوئی قیامت نہ ٹوٹے ان کے دلوں کے اوپر کوئی قیامت نہ ٹوٹے ان کی نیندے حرام نہ ہو اور وہ رات کو پیٹ بال کر سویں انہیں خبر نہ ہو کہ ہمارے آقا کی بیدویاں کی جا رہی ہیں گستاخیاں کی جا رہی ہیں میں نے جمعہ پڑھایا تھا اس موضوع کے اوپر کہ جب حکمتیں نموس رسالت کے لیے کڑا عمل درامت نہیں کرتی اور جب حکمتیں رسول اللہ کی نموس کے لیے پہرا نہیں دیتی تو یاد رکھ لیں آپ جتنا بھی روک لیں اللہ نے ہر دور میں ایسی مانے رکھی ہیں جو غازی مدین شہید پہلا کرتی ہیں نارہِ تکبیر نارہِ رسال نارہِ حیدری نارہِ غوصی جیوے 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 تو وہ ماںِ اللہ نے ایسی ماںوں کو کسی زمانے میں بانج نہیں کیا جو غازی مدین شہید پیدا نہ کریں جو حضرت امار بن یاسر جیسے پہلا نہ کریں فرماتے آقا الاسلام نے مجھے کہا عبداللہ بن نبی سرح حضور نے فرمایا میرا گستا ہے یہ کعبے کے پردوں میں بھی چھپا ہوا پایا جائے وہاں بھی قتل کر لو امار بن یاسر گئے امار بن یاسر اس نے کعبے کے پردوں میں خود کو چھپا لیا کہ مجھے یہاں تو نہیں ماریں گے نا امار بن یاسر نے پکڑ کے گلے کے اوپر رکھ کے تلوار پھیر دی کہا نبی کا گستا ہے کعبے میں بھی پناہ دے تو پناہ نہیں ملے گی حضور کی نموز کے لیے قوم کو پیدا کرنا کہ وہ حضور کا دفاع کرے اب یاد رکھ لیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب کوئی عدوی کرے تب تو قوم بیدار ہو جائے اور آگے پیچھے سوئی رہے یہ مطلب نہیں اپنی اولادوں میں سے اچھی اور نیک اور سالے اولاد کو دین کے لیے پیش کرو جو اپنے کلم سے حضور کا دفاع کرے جو اپنی زبان سے حضور کا دفاع کریں اور آقا علیہ السلام کی نموز کی حفاظت کریں اپنی زبان کے ذریعے تحریر کے ذریعے اور تقریر کے ذریعے اور آقا علیہ السلام کی محبت ان کے وجود کا حصہ ہو اور اگلی چیز فرمایا حب اولاد رسولکم اپنے رسول کی اولاد کی محبت اپنی نسلوں میں پیدا کرو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اہل سنت ہیں ہم کیا ہیں کوئی بندہ ہمارے بارے یہ دوان نہ رکھے کہ ہماری طبیعت میں تشیعہ ہے شعیت ہے ہماری طبیعت میں ہم عقیدہ اہل سنت پہ ہیں کس میں بولیئے اور نسل در نسل عقیدہ اہل سنت پہ ہیں اور اگر میرے دادا حضرت عبدالقادر الجیلانی گوث السکلائن امام والاولیاء کی اولاد بھی اہل سنت نہیں تو دنیا میں نہ کوئی سنی پیدا ہوا تھا نہ ہے نہ کبھی پیدا ہوگا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے ہم عقیدہ اہل سنت پہ ہیں عقیدہ اے نہ ہم رافضی ہیں نہ خارجی ہیں نہ ہم وہ ہیں جو صحابہ کی بیدبی کریں اور نہ ہم وہ ہیں جو حضور کے گروازوں کی بیدبی برداشت کر سکیں میری باپ سمجھا رہی ہے آج خارجیت افسوس یہ ہے افسوس کہ جو تو رافضی ہو جاتا ہے وہ تو رافضی ہے ہی کہ صحابہ کو برا بلا کہہ رہا ہے لیکن آج اہل سنت کے بیس کے اندر بڑے بڑے مولوی وہ خارجی بن کر خارجیت پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کے دنوں سے عشق اہل بیت اور عشق علی نکالنا چاہتے ہیں عشق اہل بیت اور عشق عشق علی میراس اہل سنت ہے عشق علی میراس اہل سنت ہے اگر یہ طبیعہ سے نکل جائے تو خارجیت ہے خارجیت ہے ناسبیت ہے یہ ناسبی اور خارجی دو گروہ ہیں جو پکے گستاخ اہل رسول ہیں تو خارجیت اور ناسبیت میرے آقا نے فرمایا اپنی نسلوں میں اپنے رسول کی آل کی محبت پیدا کرو اولاد کی محبت پیدا کرو جب بچے کو بٹھا کر آنے رسول کا دنس نہیں دو گے فضائل اہل بیت نہیں سکھاؤ گے تو آنے والی نسلوں میں اس کی اہل بیت کہاں سے پیدا ہوگا یہ ضرورت ہے سنانے کی ہم جو سناتے ہیں تو کئیوں سے برداشت نہیں ہوتا وہ جوٹے جوٹے بہتان ہماری طرح منصوب کرتے ہیں میں اکثر لوگ مجھے آکے کہتے ہیں میں نے کہتا ہوں مجھے کوئی ایسا بیبت چگنی نہ سنایا کریں اپنے ایمان سے پوجہ کریں جب آپ کی سامنے یہ بات کی جائے کہ آپ اتنا بھی دہا نہیں کر سکتے کہ جو بندہ اہل بیت کا نام سننا برداشت نہیں کر رہا تو آپ اس کی باتیں سنتے چلے جا رہے ہیں اور باتیں سن کے اس پہ کان در رہے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے یا نہیں بولیے بولیے تو یہ خارجیت پھیر رہی ہے آج اہل سنت میں ایک تماشا لگاوا یہ ہمارا ایک مرید اللہ اس کا بھلا کرے اس نے گھر کے باہر لکھوایا ہوا ہے پنجتن پاک کا نام ادھر خلافہ راشدین کا لکھایا ادھر پنجتن پاک کا اور ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے تو مولوی صاحب ان پہ برس پڑے کہ آپ تو شیعہ ہوگئے ہیں علیہ السلام لکھ دیا علیہ السلام کا معنی کیا ان پر سلام ہو ان پر بولیے سلام ہو اب خارجی کھل کے تو بول نہیں سکتے کہ پتا چل جائے گا خارجی اور یہ حدیث میں بھی آقا الاسلام نے فرمایا جو میری اہل بیعت کے گستاخ ہیں امام تبرانی نے حدیث کو روایت کیا فرمایا جو میری اہل بیعت کے گستاخ ہیں قیامت والے دن مجوسیوں کے ساتھ اٹھیں گے امام تبرانی نے حدیث روایت کی حوالہ لینا ہو پورا حوالہ دوں گا کچھا پکا نہیں دوں گا صاحبہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ چاہے کلمہ پڑتا ہو فرمایا چاہے کلمہ پڑتا ہو یا رسول اللہ چاہے نماز پڑتا ہو قیامت علیہ جن تو کوئی بھید نہیں ہوگا مجوسیوں کے ساتھ اٹھے گا کیا مجوسیوں کے ساتھ تو میرے بھائی اسی طرح آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حدیث حضور اللہ السلام نے فرمایا یا بنی عبد المطلب حضرت عباس روایت کرتے ہیں کون بولی گئے حضرت عباس یا اتنا بڑا مجمع ہے انشی بولنے در حضرت عباس بولیں گے ساتھ ساتھ یاد ہوتا جائے گا حضرت عباس بن عبد المطلب روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا یا بنی متلب اِنِّ سَأَلْتُ اللَّهَ لَكُمْ ثَلَاثًا اے عبد المطلب کی اولاد اے میرے گھر والو میرے خاندان والو میں نے اللہ سے تمہارے لئے تین چیزیں مامی ہیں کتنی چیزیں اَنْ يَحْدِيَضَلَّكُمْ کہ جو تم میں گمراہ ہو اللہ اسے حادی بنا دے اللہ اسے ہدایت والا ہدایت دینے والا بنا دے وَأَنْ يُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ اور جو تم میں جاہل ہے اللہ اسے عالم بنا دے بولو نا اللہ اسے اللہ اسے عالم بنا دے وَأَنْ يُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ اور آگے فرمایا کہ جو وَأَنْ يُثَبِّتَ قَائِمَكُمْ اور جو تم میں دین پہ چل رہا ہے اللہ اسے ثابت قدم بنا دے اللہ اسے بولی گئے اور آگے فرمایا وَأَن يَجْعَلَكُمْ جُوَدَاءَ نُجَدَاءَ رُحَمَاءَ اور میں نے یہ بھی دعا کی ہے اللہ تمہیں زمانے سے بڑھ کر صحیح بنا دے زبان خموش کیوں ایسے کریہ لے بیت سن کے مجھے شک تو نہیں بھی لارے آپ لوگ صحابہ اکرام کیا فرماتے ہیں قسلس سے اس روایت کو روایت کیا گیا وہ فرماتے فرماتے کوئی نیا بندہ ہماری محفل میں بیٹھا ہوتا ہمارے لئے مشکل نہیں تھا پہچاننا کہ مومن ہے یہ منافق مومن ہے یا تو ان سے پوچھا گیا کیا کوئی قرآن کی خاص آیت ہے جو پڑھتے تھے کیا کوئی خاص ورد ہے اللہ کے نام کا جو کرتے تھے انہوں نے کہا نہیں ایک ہی ورد تھا کہ جو جا کیا جاتا ہے حق اور باطل جدا ہو جاتا ہے کہا وہ کیا ورد تھا کہا ذکرِ علی کرتے تھے ذکرِ علی کرتے تھے کہا ذکرِ علی کرتے تھے اور جس جس کے چہرے بر ذکرِ علی سن کر قبض آجاتی قبض آجاتی گھٹن آجاتی ملال آجاتا مرور آجاتا ہمیں پتہ چل جاتا یہ منافق ہے اسے یہ ذکر اچھا لگ رہا اور جس کا چہرہ سن کے غلاب کی طرح کھل جاتا مہک جاتا طبیعہ دمک جاتی ایسے روشن ہو جاتی تو ہم پہچان جاتے کہ اس کے ایمان میں شک نہیں ہے علی کو مانتا ہی وہ ہے جو مومن ہو علی کو مانتا ہی وہ ہے جو بیعدب گستاخ مانی نہیں سکتا بیعدب اور گستاخ مانی نہیں سکتا یہ پکی پہچان ہے حضور نے دیئے ایمان ترمزی کو پڑھیں اب وقت تھوڑا ہے کئی چیزیں آپ سنا رہا تو فرمایا میں نے یہ بھی دعا کی اَنْ يَجْعَلَكُمْ جُوَدَا نُجَدَا رُحْمَا میں نے دعا کیا ہے میری اہلِ بیر اللہ تمہیں زمانے سے بڑھ کر رحم کرنے والا بناے زمانے سے بڑھ کر کرم کرنے والا بناے اور زمانے سے بڑھ کر سخی بنا دے زمانے سے بڑھ کر اور آگے سنے ذرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کانوں کو ہاتھ لگانا چاہیے ان مولویوں کو بھی جو خود کو اہلِ سنت کہتے ہیں اور حقیقت میں وہ اہلِ سنت نہیں ہیں وہ گستاخِ اہلِ بیت ہیں جن سے یہ ذکر سنا نہیں جاتا نہ کیا جاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَصَلَّ وَصَامِ ثُمَّ لَقْيَ اللَّهَ وَهُوَ يَوَدْدُنَا ثُمَّ لَقْيَ اللَّهَ وَهُوَ مُبْغِدُنْ لِعَالِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ النَّارِ فرمایا اگر کوئی آدمی اگر کوئی حرمِ کعبہ میں کھڑا ہو کس جگہ حرمِ کعبہ میں کھڑا ہو حالتِ روزہ میں ہو حالتِ کھڑا سہنِ کعبہ میں روزہ کی حالت میں نماز کی حالت میں آقا نے فرمایا سہنِ کعبہ میں روزے کی حالت میں نماز کی حالت میں مر جائے لیکن مرے اس حالت پہ کہ میری اہلِ بیعت سے بغض رکھتا ہے میری آل سے بولیئے بغض کی پہچان کیا ہے کسی کا ذکر و بندے کو اچھا نہ لگے کسی کی بات کی جائے بندے کو اچھا نہ لگے یہ کیا ہو رہا ہے کوئی اور بات کیوں نہیں کی جاتی یہ ایک معمولی علامت بتا رہا ہوں اور بھی بہت ساری علامتیں حضور نے فرمایا سہنِ کعبہ میں حالتِ روزہ اور نماز میں مر گیا لیکن میری اہلِ بیعت کا مبغض ہے بغض رکھنے والا ہے داخل النار حضور نے فرمایا دو زخمیں گیا حوالے لینے ہوں میرے پاس آجیں پورے پکے حوالے دوں گا اب یہ حدیثیں سن کے بھی بندہ سچی توبہ نہ کرے اور خارجیوں کا پیچھا نہ چھوڑے اور خارجیوں کے دامن سے سچی توبہ نہ کرے تو ایسے شخص کے اوپر گمراہی لکھ دی گئی ہے کوئی اس کی اسلام نہیں کر سکتا میری بات سمجھا رہی ہے اس لئے حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کو امام حسن روایت کرتے ہیں کول مولی امام ہیں پہنچہ بولیں امام ہیں حسن علیہ السلام روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا اے لوگوں میری اہلِ بیت کی محبت اور مبدت کو اپنے اوپر لازمی کر لو اپنے اوپر واجب کر لو کیوں فرمایا جو اس حالت میں مرا کہ ہم اہلِ بیت سے محبت کرتا ہے ہماری شفاعت اسے جنت داخل کر دے گی ہماری سفارش یہ حضور الاسلام کے لفظ ہے اور آقا الاسلام نے آگے کیا فرمایا 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 جس بندے کو میری اہلِ بیت کے حقوق کی پہچان نہیں ہے اس بندے کو اس وقت تک اس کا کوئی عمل فائدہ ہی نہیں دے سکتا جب تک اس کو میری اہلِ بیت کے حقوق کی پہچان میں سوچتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ خارجی پھر سے کیسے پیدا ہو گئے پھر سے ممبروں کے اوپر حضرتِ مولا علی کو گستاخیاں اور آپ کو گالیاں کیسے بھی جانے لگی جبکہ ہم اتنے ماننے والے بھی ہیں تعجب کی بات اور ہم ایسے مولویوں کو اٹھا کے کیسے ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں جو بیدبی اور گستاخی کرنے والے ہیں میری بات سمجھائی ہے اب علیہ السلام کیا ہے بات اس سے میں نے شروع کی تھی علیہ السلام کا مطلب ان پر سلام جب میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم تو اس کا معنی کیا ہے آپ پر سلام ہو سلام تھی کا معنی سلام آپ کے اوپر تو السلام علیکم روزانہ کو ہزار دفعہ مسلمان ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ تم پر سلام ہو تم پر سلام ہو تم پر سلام اہلِ بیت پر سلام کر دیا تو وہ اندر سے خارجیت بڑک اٹھتی ہے اور کہتے بندہ شیعہ ہو گیا اور گمراہ ہو گیا اور اہلِ سننہ سے خارج ہو گیا اس سے بڑی اہلِ بیت کی گستاقی اور ان سے بغض کیا ہوگا میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا اور نہ زندگی بر کی ہے اور نہ تقریریں سن کے تقریر کرتا ہوں کئی بے وکوفوں کو یہ بھی میرے بارے مگالتا ہے کہ میں تقریریں سن کے تقریر کرتا ہوں اچھا گر تقریریں سن کے بندہ اس طرح تقریر کر لیتا ہے تو تم بھی کر لیا کرو پہلی بات یہ دوسری بات یہ زندگی بر اصول ہے جو پڑا نہیں وہ بیان نہیں کیا چاہے ہزار تقریریں کیوں نہیں سنی جو پڑا نہیں وہ بیان بیان وہی کرتا ہوں جو پڑا ہوتا ہے مجھے اپنے منصب کی پہچان ہے کوئی پوچھلے کہاں لکھا ہے دلیل موجود ہوتی ذہن میں آج ہے فوری ہر بات کا حوالہ دوں گا انشاءاللہ ہوتا ہے اب آپ کہیں اس کے پر دلیل کیا ہے ایک فقی دلیل دیتا ہوں پھر قرآن و سنہ سے دیتا ہوں یاد رکھیں اگر کوئی شخص موجود نہیں کراچی سے کوئی آپ کو سلام بیچتا ہے کراچی سے کوئی آپ کو سلام بیچتا ہے میرے ذریعے سے میں آپ کو کہتا ہوں آکے کہ آپ کے فلان دوست نے کہا ہے آپ کو سلام تو آپ جواب میں کیا کہیں گے وَا عَلَيْكُمْ وَسْلَام کہنے سے آپ نے مجھے جواب دیا اس کو جواب نہیں دیا یہ مجھے جواب دیا اس کو جواب عَلَيْكُمْ کا تو مطلب جو حاضر ہے اس پر سلام ہو اور وہ تو حاضر ہیں اس نے تو بیجا ہے اس کا جواب کیا ہوگا جواب نہیں دیں گے گناہگار رہ جائیں گے سیکھ رہے ہیں ہر سکھا رہا ہوں غائبانہ سلام ہے اس کا جواب کا طریقہ کیا ہے جو لے کے آئے اس کو کہیں وَا عَلَيْكُمْ وَسْلَام اور جس نے بیجا کہیں عَلَيْهِ سْلَام اس پر سلام ہو اس پر تو ہر آرے غیرے ہر مسلمان جو غیب و سلام بیجے تو جواب میں کیا کہنا ہوتا ہے وَا عَلَيْهِ السَّلَام کیا بول یہ وَا عَلَيْهِ السَّلَام تو ہر مسلمان پر سلام ہو اہلِ بیت پر سلام کرنے سے اندر سے خارجیت آگ پکڑ لیں تاجب کی بات آئیے میں قرآن بتاتا اللہ پاک نے فرمایا سَلَامٌ عَلَى مَنِتَّبْعَ الْحُدَى سُنئے ذرا دلیل قرآن کے سَلَامٌ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ایک بندے نے کہہ دیا کہ جس نے اہلِ بیت کے ساتھ علی اسلام لگائے وہ مشرک ہو جائے گا حد ہو گئی ہے حد ہو گئی ہے کیا مولا علی کو ماننے والے سارے مرگے جو ایسے گستاکوں کا ممبر پر بٹھا دیتے ہیں اور یہ بات اور دلیل یاد نہیں کر سکتے کہ اس بندے کو جواب دے سکے کہ جو حضرت علی کے ساتھ علی اسلام لگا دے وہ مشرک ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں اس ورث کا مقصد یہ ہے ایک تو میں نے تربیت بتائی یہ بھی تربیت ہے جو حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو سکھاؤ کہ اپنی اولادوں کو سکھاؤ کہ اہلِ بیت کا ماننے والے نہ کل مرے تھے نہ آج مرے ہیں اور ان کا کوئی یزید مٹا نہیں سکے گا بڑے بڑے یزید آئے ہیں لیکن سینوں سے عشق اہلِ بیت نہیں چھین سکے پڑھیں امام ابو عنیفہ کا فتوہ امام محمد روایت کرتے ہیں جو ان کے شگرد ہیں امام ابو عنیفہ نے فرمایا کہ یہ بدبخت گستاخ مولوی یہ امام ابو عنیفہ کے لفظ ہیں یہ میں سنا رہا ہوں عربی عبارتے لینی ہو تو میں دے دوں گا آپ کو امام ابو عنیفہ فرماتے ہیں یہ فتوے بیچنے والے مولوی ہم پر فتوے لگاتے ہیں ہم پر فتوے لگاتے ہیں کہ ہم رافضی ہو گئے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے اس لیے کہ ہم سینوں میں عشق علی رکھتے ہیں اس لیے کہ عشق علی کے جرم میں ہمارے گھر گرا دیے جاتے ہیں اور ہمارے بچے زمان کر دیے جاتے ہیں یہ امام ابو عنیفہ کے لفظیں فرماتے ہیں کچھ بے بکو فتوہ بعض مولویوں نے یہ سمجھ لیا یہ سمجھ لیا کہ ہم رافضی ہو گئے ہم رافضی ہو گئے ہم رافضی بھی نہیں ہم خارجی بھی نہیں ہم احل سنت کے عقیدہ پہ ہیں احل سنت کے عقیدہ لیکن چونکہ ہر دور میں جتنا مظلوم طبقہ آل رسول رہا ہے اور جتنا محسود طبقہ جس سے حسد کیا جائے جس سے بہت حسد کیا جائے وہ جتنا آل رسول رہا ہے کوئی طبقہ اتنا رہا پہلی بار اور دوسری بار ہم عقیدہ آل سنت پہ اس لیے ہیں کہ ہمیں عشق علی اور عشق صحابہ کا تر احل بیت کا در صحابہ نے عطا کیا ہے میں دلیل باپ میں دیتا ہوں سلام ولی حضرت جابر بن عبداللہ صحابی ہیں کیا ہیں صحابی رسول رضی اللہ تعالی بڑے جلیل اور قدر عظیم صحابی ان کی بارگاہ میں گئے حضرت زید ملنے کون بولیے حضرت زید صحابی نہیں ہیں حضرت زید بیٹے امام زین العابدین کے امام زین علیہ السلام امام زید بیٹے امام زین العابدین کے اور امام زین الرابدین بیٹے ہیں کن کے بولیے امام حسین کے بولیے کن کے امام ہیں امام حسین کے پوتے ہیں امام زید ملنے کے لیے گئے حضرت جابر بن عبداللہ کو وہ صحابی ہیں عظمت میں اونچے ہیں بلند ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ غیر صحابی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا لیکن عدب اہل بیت اور عشق اہل بیت کی مثال دینے لگ جابر بن عبداللہ سے ملنے کے لیے گئے حضرت امام زید بچپن ہے وہ نبی نہ ہو چکے تو اس وقت کس نے بتایا اے صحابی رسول آل رسول زید بن علی ملنے کے لیے آئے ہیں وہ کھڑے ہو گئے عدب میں اللہ حسین صحابی ہو کر عدب میں کھڑے ہو گئے فرمان لگیا اپنا ہاتھ دیجئے اپنا ہاتھ دیجئے امام زید کا ہاتھ پکڑا اور چوم نہیں آیا کہا میں اس کو کیوں نہ چوم ہوں جس کا حضور نے سلام دے جا ہوا ہے نرے تکبیر نرے رسال نرے حادری ارے تم گستاخی کو دین بنا رہے ہو عدب کو شرک بنا رہے ہو عدب کرنا شرک اپنے سے بڑے کا عدب نہیں کرنے دیتے کہتے ہیں شرک ہو گیا وہاں صحابی رسول ہاتھ چوم رہے ہیں امام زید ہے جو سبک ان کے لیے بیٹے ہیں بچے ہیں بچپنا آئے اور پھر صحابی بھی نہیں ہیں ان کے ہاتھ کو چھوما اور کھڑے ہو گئے عدب میں اس سے محدثین نے لکھا کہ جس بندے نے واقع علم پڑا اور کڑا بھی علم پڑا اور پھر کڑا بھی جس طرح دودھ کڑتا ہے علم پڑا اور کڑا بھی تو جب بھی وہ کسی سید کو دیکھے گا وہ احترام میں کھڑا ضرور ہوگا یہ پہچان بتا دی یہ در سے صحابہ ہے یہ در سے اور جس بولوی کو دیکھیں دو چر کتابیں پڑھ کے متکبر ہو گیا ہے متکبر ہو گیا ہے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا کسی کو کچھ نہیں سمجھتا متکبر ہو گیا ہے ایسے بندے کے بارے سمجھ جائیں کہ علم نے اس کو کوئی نفع نہیں دیا علم نے اس کو کوئی نفع تو عشق اہلِ بیت در سے صحابہ ہے حضرت ابو عریرہ بزرگ ہو چکے ہو سب بڑاپا ہے بڑاپا حضرت امام حسین تشریف لارہے ہیں ننگے پاؤں اور ان کے پاؤں کو مٹی لگی ہوئی حضرت ابو عریرہ نے گودھ میں بٹھا لیا ہر بات کا والا مجھ سے لے آکر میں ذمہ دار ہوں گودھ میں بٹھا لیا اور اپنا امامہ شریف اتار کے کپڑوں سے نہیں رومال نکال کے بول یہ جیب سے رومال نہیں نکالا اپنا پگ اپنی پگ امامہ شریف پگڑی اتار کے ان کے پاؤں صاف کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں پاؤں صاف کر رہے ہیں رو رہے ہیں تو کسی نے کہا ابو عریرہ بھلا کوئی اپنے امامے سے بھی اپنی سگی اولاد کے بھی پاؤں صاف کرتا ہے اور آپ پھر حسین بن علی کے پاؤں صاف کر رہے ہیں تو حضرت ابو عریرہ نے غصے کی نظر سے ان کی طرف دیکھا کہا تمہیں اس کی پیچان نہیں ہے اس لیے بات کر گئے ہو اس کی پیچان ہو تو اپنی پرکوں سے بھی ان کے پاؤں صاف کرو تمہیں اس بات پہ اتراز آ گیا کہ میں امامے سے کیوں صاف کر رہا ہوں تجھے پیچان نہیں حسین کی آل رسول کی تو ہمیں عشق اہل بیرد صحابہ نہیں سکھایا اور امام ابو عنیفہ نے فرمایا کہ ہم میں سے کتنے اہل سنت ہیں جن کے بچے زبا ہو گئے عشق علی کے جرم میں اور ہم ہٹے نہیں پیچھے ہٹے بولئے نہیں پیچھے تو سلام پہ بات اوری تھی خیر باتیں میرے پاس بہت ہیں لیکن فرصت نہیں ہوتی سنانے کہ ہر دفعہ گھڑی مجھے مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ بات ختم کرنی ہے تو سلام قرآن نے کہا سلام علی من اتبع الہدہ من یا تعمین کے لیے یعنی ہر عام شخص پر قرآن نے کہا ہر وہ شخص پر سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کر لی اب ہدایت ہے کیا اگر حسین کو ماننا ہدایت نہیں سیدہ فاطمہ کو ماننا اور مولا علی کو اپنا مرشد اور امام ماننا ہدایت نہیں پھر ہدایت کس چیز کا نام ہے اگر آپ کے نہیں میں آپ کے سامنے کربلا رکھتا ہوں کربلا سامنے رکھ لیں یہ گروہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور یہ گروہ بھی یزیدی بھی پڑھتے ہیں یا نہیں باجماعت پڑھتے رہے ہیں پڑھتے رہے ہیں میں نماز کی اہمیت کی کمی نہیں دے رہا لیکن جو اصل مقام ہے میں اس کو سمجھانے لگا یہ بھی نماز پڑھتے ہیں یہ گروہ انہوں نے بھی لمبی داڑیاں رکھی ہوئیں انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئیں انہوں نے بھی پگڑیاں پہنی ہوئیں انہوں نے بھی پگڑیاں پہنی ہوئیں ان کے بھی ٹکنیں ننگیں ان کے بھی ٹکنیں ننگیں سننا تا میری بات سمجھا رہی ہے جمعہ یہ بھی ادا کر رہے ہیں جمعہ یہ بھی ادا کر رہے ہیں دس محرم کا دونوں طرف وہ ظاہری عمال تو پائے جا رہے ہیں لیکن حق اور باطل کی پیچان کہاں پہ ہو رہی ہے ہدایت پہ کون ہے اور گمراہ کون ہے کیسے پتا چر رہا ہے ایک ہی بات ہے واہ واہ کیا ایک ہی بات ہے جو حسین کو مانتا ہے تو ہدایت پہ ہے جو حسین کو امام نہیں مانتا تو گمراہ ہے تو پتا چڑا کہ حسین کو ماننا ہی تو ہدایت ہے ارے ظالموں قرآن نے کہا جو حسین کو مان جائے اس پر سلام تو جو خود حسین ہو اس پر لاکھوں سلام کیوں نہ ہونے چاہے یہ خرجیت ہے خرجیت فتنہ خرجیت اس کو پہچان لے یہ گستاکیاں کرتے ہیں ڈھکے چھپے لفظیں اور پھر یاد رکھ لیں میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا امام بخاری کو پڑھیں میں پڑھ کے بات کر رہا ہوں میرے کئی شگرد بھی بیٹھیں ان کو میرا ذوق پڑھا پتا ہے کہ میں تقریرے سن کے تقریرے کرنے والا آدمی نہیں ہوں امام بخاری کو پڑھیں میرے پاس آئیں میں حوالے دوں گا میرے پاس امام بخاری نے اہلِ بیت کا نام آتا ہے تو علیہ السلام لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں امام بخاری صحیح بخاری میں امام بخاری العدب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے اہلِ بیت کا نام آتا ہے تو علیہ السلام لکھتے ہیں امام مسلم کو پڑھیں امام مسلم علیہ السلام بھی لکھتے ہیں اور سیدہ فادمہ کا نام آتا ہے صرف علیہ السلام نہیں لکھتے ہیں علیہ السلام کہ ان پر درود بھی ہو ان پر سلام بھی ہو کہ کیسا منافق ہے نماز میں پڑھ لیتا ہے اور نماز کے بعد دوسروں کو بھی نہیں پڑھنے دیتا خطب جاتا یہ دوسروں کو بھی امام مسلم نے علیہ السلام نہیں لکھا امام مسلم نے تو مجھے غلط کہہ دیں اور اگر لکھا ہے تو آج کے بعد کبھی زبان نہ کھولیں پھر اس بات پر امام ترمزی نے علیہ السلام لکھا امام ابو دعود نے علیہ السلام لکھا یہ کتب کل کتب اہل سنت جو ہماری بنیادی وہ بتا رہا ہے امام ابو دعود نے علیہ السلام لکھا امام ترمزی علیہ السلام لکھتے ہیں ابن ماجع علیہ السلام لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل جو انساروں کے استاد ہے بخاری مسلم ترمزی تینوں کے استاد ہیں انہوں نے مسلم میں علیہ السلام لکھا فضائل صحابہ میں علیہ السلام لکھا ابن ابی شہبہ جو بخاری مسلم ترمذی تینوں کے استاد ہیں علیہ السلام لکھتے ہیں امام عبد الرزاق جو بخاری مسلم ترمذی تینوں کے استاد ہیں علیہ السلام لکھتے ہیں ارے عقیدہ حلی سنت تو علیہ السلام لکھنا ہے تو جو اعتراض کرے اس کا مطلب پھر وہ حلی سنت میں سے اس کو بیماری ایک کو اندر کی اندر کی بیماری وہ بیماری کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں یاد رکھو پرانے دور سے یہ زد چلی آ رہی ہے اہل تشیعوں کے ساتھ زد بازی اہل تشیعوں کے ساتھ شیعہ لوگوں کے ساتھ زد بازی اس بات نے بڑے بڑے محدث ان کو گمراہ کر دیا ابن تیمیہ جیسا عظیم محدث شیعوں کے ساتھ زد بازی کی وجہ سے اہل بیعت کے فضائل کا منکر ہو گیا کہ جو مولا علی کی شان میں عدیث سنائی جاتی کہتا ہے جھوٹی یا منگڑت ہے اس کے ماننے والوں نے اس کے خلاف لکھا ہوا ہے کہ حیرانی اس بندے پہ اتنا پاگل ہو گیا شیعوں کے خلاف کہ اہل بیعت کے فضائل کا ہی منکر ہو گیا محدث ابن الجوزی جیسا عظیم محدث ابن الجوزی ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی تصل بازی اور صدق کے اندر فضائل اہل بیعت کا منکر ہو گیا حضور سیدنا غوث العظم کی بیادمیاں کرتا ان کے زمانے میں کئی دفعہ جیل ڈالا گیا پھر ایک دفعہ لوگ پکڑ کے لے آئے حضور غوث پاک کے مجلس کے اندر کہ تُو نہیں مانتا غوث پاک کو چل ان کی محفل میں تیرے اندر کی بیماری دور کرتے ہیں جب غوث پاک کی محفل میں بٹھایا علم کا بڑا تکمر تھا بلان کا علم تھا بلان کا مفسر تھا ابن الجوزی غوث پاک کے سامنے لا کے بٹھایا حضور غوث پاک نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کی شگردوں نے کہا جناب آتی ہے کہ آتی ہے میں نے کہیں گا بیان کی حضور غوث پیچھے مجلس میں بیٹھا ہے درمیان میں ستر ہزار لوگ بیٹھے ہیں غوث پاک ممبر پہ سن رہے ہیں کیا بول رہا ہے فرمایا آج کسی کو یہ تفسیر نہیں سنانی کوئی اور سنانی ہے دوسروں چروع کی شگردوں نے پوچھا آتی ہے کہا یہ بھی آتی چلتے چلتے سات تفسیریں سنا دی ایک ہی آیت کی غوث پاک نے ہر دفعہ شگردوں سے کہتا ابن جوزی کہ میں نے یہ تفسیر سنی ہوئی ہے حضور غوث پاک نے ساتوں بند کر کے آٹھویں تفسیر شروع کی جب شروع کی شگردوں نے پوچھا جناب آتی ہے کہ ان لگا خدا کی قسم پہلی دفعہ سن رہا ہے پہلی دفعہ سن رہا ہے غوث پاک ایک ہی آیت کی تفسیر بیان کرتے گئے واہ واہ ممبر ہو رسول اللہ کا اور بیٹا ہو رسول اللہ کا اور جو کلام ہو کلام ہو کلام اللہ تو پھر علم کے چشمیں کیوں نہ بھوٹیں بیان کرتے گئے کرتے گئے حتیٰ کہ ایک ہی آیت کی چالیس تفسیر بیان کی کتنی ہر تفسیر پر ابن الجوزی کہتے ہیں میں پہلی دفعہ سن رہا جب چالیس تفسیر بیان کی تو غوث پاک نے فرمایا یہ تو تھی کال والی تفسیریں یہ تو وہ تفسیریں تھی جو کتابوں سے مل سکتی ہے اب غوث سناتا ہوں جو گمبر خضران سے سینوں میں ڈالی جاتی ہے اب وہ سناتا ہوں جب ایک ہی پڑی نہ سیدنا غوث العظم نے بس مجمع پہ پھر قیفیت بدل گئی کوئی اٹھ کے گریبان پھار رہا کسی کی چیخ نکلی اور وہ اس کے الہی میں مر رہا ہے اور کوئی کئی جنانے اٹھ رہے ہیں غوث پاک کی بارگاہ سے ابن الجوزی کا عالم کیا بلا کا عالم تھا جب ایک ہی وہ حال والی تفسیر بیان کی ابن الجوزی اٹھے گریبان پھار دیا گش کھا کے گر پڑے جب ہوش آیا آپ کے قدموں میں گر کے کہنے لگے علم تو یہ ہے میں تو ابھی تک گمراہ پھرتا تھا میں تو ابھی تک گمراہ پھرتا تھا ہدایت ملی ہے تو آل رسول کے در سے ملی تو بڑے بڑے گمراہ ہو گئے اس زدبازی میں میرے بھائیوں خلاص ہے کلام یہ حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو میری اولاد کی محبت دو میری اولاد کی بولیے عشق اہل بیت دو عشق اہل بیت دو اور تیسی چیز فرمایا بتعلیم القرآن اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دو اپنی اولادوں کو بولیے قرآن وہ قرآن جس کو آج تک ہم نے غفلت کی نگاہ میں رکھا ہے مجھے یقین جانے میرا جو سب سے زیادہ جو میرا دل دکھتا ہے نا وہ اس بات پہ ہے کہ اتنی عظیم کتاب ہمارے درمیان ہیں لیکن ہم اس کتاب کو پڑھتے ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں نہ ترجمے سے نہ تفسیر سے اس قرآن میں لکھا کیا ہمارے جو حافظ بچے ہوتے ہیں رات کو میں بات کر رہا تھا انہیں قدر ہی نہیں یہ کتنا عظیم کلام ہے جو ان کے سینے میں کاج یہ عربی جانتے اور پھر اللہ کے کلام کو پڑھتے اور اللہ کی محبت بھی سینے میں ہوتی پھر انہیں پتا چلتا ایک صحابی حل چلا رہے تھے حل کھیت میں حل چلا رہے تھے ایک بددو گزرا بددو اعرابی بددو گزرا دیاتی آدمی مسلمان نہیں تھا بددو گزرا وہ گزر رہا تھا صحابی حل چلا رہے ساتھ ساتھ قرآن پڑھ رہے انچی آباس سے اس نے سنا اس نے سعیدے کرنے شروع کر دی تو صحابی متوجہ ہوئے کہا کس کو سعیدے کر رہے ہو کہا اس کلام کو سعیدہ کر رہا ہو کہا تمہیں کیا پتا کیا پڑھ رہا ہو کہا یہ تو نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہو لیکن جو پڑھ رہے ہو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے یہ مخلوق کا کلام نہیں یہ خالق کا کلام ہے تو تم عربی جانو تو جانو یہ کیا عظیم کلام ہے جس نے اقلِ حرام کر دی ہیں اقلِ حرام کر کے رکھ دی اس کلام میں میں حیران ہوتا ہوں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے آج غیر مسلم ہیں غیر مسلم ہیں میرے ساتھ کئی لوگ جو پڑھے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں غیر مسلم وہ مسلمانوں سے زیادہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں یہ ایسی عظیم کتاب ہے جس کو آج تک ہم نے چھوڑا ہوا ہے اور سرط الفرقان پڑھیں اللہ باق فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اپنی امتوں کے خلاف شکایت کریں گے کہ یا اللہ یہ وہ میری امت ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا قرآن کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا تھا قرآن کو بالہ تاک رکھ دیا تھا قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا تھا میرے بھائیو یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو پہنچانے کے لئے میرے نبی نے پتھر بھی کھائے ہیں میرے نبی نے تیر بھی سئے ہیں میرے نبی نے تکریشیں بھی صحیح ہیں میرے نبی نے گالیاں بھی صحیح ہیں میرے نبی نے تانے بھی صحیح ہیں میرے نبی نے ترہ ترہ کی باتیں بھی صحیح ہیں آج یہ امت پوری زندگی گزرنے کے باوجود اس قرآن کو نہ پڑے اس قرآن کو نہ سمجھے اس قرآن کو غفت نہ دے اس سے بڑی بے قدری کیا ہوگی اس سے بڑی بے قدری کیا ہوگی اس سے بڑی بے قدری کیا ہوگی تو خدا کے لیے جو میرے نبی نے فرمایا وَتَعْلِیمُ الْقُرْآنِ اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دو اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دو یہ قرآن کی تعلیم سے مراع صرف ناظرہ پڑھانا نہیں ہے صرف ناظرہ پڑھانا نہیں ہے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا ہے کسی عالم کی بارگاہ میں بیٹھے کس کے پاس بولیئے کسی عالم اور مفسر کے پاس بیٹھے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا یہ آقا سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو قرآن 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 کا میں بار بار گزائش کر رہا ہوں آج کے بعد زندگی میں معمول بولا لیں روزانہ ایک گھنٹہ قرآن کو دینا ہے کتنا؟ ترجمے سے قرآن کو پڑھیں روزانہ ایک گھنٹہ قرآن کو ضرور پڑھیں اور اگر آپ نہیں پڑھ رہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی قرآن کی بقدری کر رہے ہیں بہت بڑی قرآن کی بقدری کر رہے ہیں اردو میں بڑی جامع تفسیر ہے تفسیر زیاؤل قرآن زیاؤل قرآن بڑی جامع تفسیر ہے ضرور پڑھیں کم از کم زندگی میں دو تین دفعہ آپ کو انشاءاللہ قرآن کا فہم ملے گا قرآن کی سمجھ آئے گی اور بھی بہت ساری ہیں ہماری اہل سنت کے کسی بھی عالم کی لکھی ہوئی آپ تفسیر پڑھیں زیاؤل قرآن زیادہ جامع ہے مقتصر ہے اس کو ضرور پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنا عظیم کلام میں پڑھ رہا ہے قرآن کتنا عظیم کلام ہے تو آقا الاسلام نے فرمایا اپنی اولادوں کی تربیت عشق رسول پہ کرو اور اپنے رسول کی آل اولاد کی محبت انہیں دو اور تیسری چیز فرمایا قرآن کی تعلیم قرآن کی بل یہ تعلیم انہیں دو حضر محترم آئیے اب آخر میں میں آپ کے سامنے وہی چار وظیفے رکھتا ہوں جو میں ہمیشہ رکھتا ہوں پہلی چیز نماز کبھی زندگی میں قضا نہ کریں قضا ہو جے اللہ نہ کرے تو فور ہی اٹھیں اور قضا نماز ادا کریں آقا الاسلام کا حکم ہے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص سویا رہ جائے فجر میں بیدار نہ ہو سکے تو اسے چاہیے جیسے ہی اٹھے تو اپنے فجر کی نماز قضا کریں فجر کی نماز بولیے ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزدیک تین وقت مقروح ہیں اس وران سیدہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی کر لے کر لے تو اندلہ گناہگار نہیں ہوگا مقروح ہے مقروح بہتر ہے کہ نہ کریں پہلا وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے پندرہ سے بیس منت دوسرا وقت جب سورج اپنی انتہا کو پہنچتا ہے دوپیر کے وقت تیسرا وقت جب سورج غروب ہوتا ہے اور امام شافی کے نزدیک اگر سیدہ کر بھی لے کہ حضور نے فرمایا جیسے اٹھو تو نماز قضا کر لو اگر وقت نہیں تو فوری قضا کر لے تو گناہگار نہیں ہوگا اس کی طرف سے نماز جو قضا ہے وہ ادا ہو جائے گی لیکن توبہ ضروری ہے کہ یا اللہ میں آئندہ قضا کروں گا نہیں توبہ کریں تو نماز دین کا سطون ہے کبھی نماز نہ چھوڑیں جس کو نماز سے محبت ہے انشاءاللہ شراب چھوڑ دے گا انشاءاللہ زنا چھوڑ دے گا انشاءاللہ چھوڑی چھوڑ دے گا ہر طرح کا گناہ اسے چھوڑ جائے گا میں زمانہ دیتا ہوں اگر نماز سے محبت کر رہے گا دوسری چیز درود و سلام کیا ہے بولیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن میں ہزار دفعہ مجھ کے درود پڑتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا بحال نہیں دیکھ رہے گا پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کچھ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم پڑتے ہیں وآلہ ہی نہیں پڑتے یاد رکھیں ایک تو یہ حدیث کی مخالفت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ کٹا ہوا درود نہ بیجو پوچھے گئے حضور کٹا ہوا درود کیا فرمایا جو مجھ پہ بیجتے وہ میری آل پہ نہیں بیجتے اور آپ کے یہ رواج کہاں سے آیا کتاب ہو جو ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ ہی اکثر کتابوں میں آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا وجہ کیا ہے وجہ تمام مورخین تاریخ لکھنے والوں کے نزدیک مسلم میں تہر شد ہے کہ بنو میہ کا جو دور تھا خلفہ راشدین کے بعد تو جو حضور کی آل پہ بھی علانیہ درود پڑتا تھا وہ مارا جاتا تھا تو اس لیے جو بڑے بڑے علمات ہیں جان بچانے کے لیے وہ آلی ہی لفظ شامل نہیں کرتے تھے وہ آلی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ جاتے تھے تو ایسا نہیں مکمل دور پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح جو لوگ پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد یہاں تک بھی نہیں حضور کی آل پہ ضرور دور بھیجیں ایک تو حدیث کی مخالفت دوسرا یہ بنو میہ کے طریقے جو اہلِ بیعت کے دشمن تھے یہ ان کے طریقوں کو پنانا ہے کہ صرف حضور پہ بھیج رہے ہیں حضور کی آل پہ نہیں بھیج رہے ہیں ہزار دہ پبندی سے پڑھیں تیسی چیز میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اپنے اخلاق اچھے کریں اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تخلیف نہ دیں دی ہے تو معافی مانگ لیں اخلاق 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 ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اخلاق کیا چیز ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص ایسے صحابی ہیں جو روزانہ ایک ہزار نفل پڑھتے تھے کتنے ہیں ہم سے فرض نمازیں نہیں پڑھی جاتی درہا گوھر کریں ایک ہزار نفل اور روزانہ روزہ رکھتے تھے روزانہ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تک صحابی آئے مزدور آدمی مزدور صحابی آقا علیہ السلام جب وہ اٹھ کے چلے گئے حضور نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھنے بولونا یار جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میری آنکھیں کھل گئیں کیونکہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں میرے لئے کرتا بھی اللہ کی رضا کے لئے ہوں میرے لئے حضور نے نہیں کہا کہ یہ جنتی ان کے لئے کہہ دیا کوئی خاص وظیفہ ہوگا جو کرتے ہوں گے کہتے ہیں میں ان کے گھر گیا وہ میرے رشتہ دار بھی تھے میں نے کہا چاچا جی میں نے تین دن آپ کے گھر رہنا ہے ان کا بیٹا آپ کا گھر ہے تو فرماتے ہیں میں تین دن ان کے گھر رہا میں نے دیکھا وہ فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے کوئی وظیفہ نہیں پڑھتے اپنا جو کاروبار ہے نماز پڑھ کے کاروبار دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں کچھ رزق کماتے ہیں شام کوئی شاہ پڑھتے ہیں تھکے ہوتے ہیں سو جاتے ہیں بڑا حیران ہوا میں نے کہا کوئی خاص معاملہ ہوگا میرے اوپر تو ظاہر نہیں ہوا تین دن کے بعد جانے لگے انہوں نے کہا ردی جی آئے تھے مجھے وجہ نہیں پتا چلی تم کیوں آئے تھے کہا جی آپ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے آپ کے لئے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لئے تو میں حیران ہوا کوئی خاص وظیفہ کرتے ہوں گے لیکن میں نے تو کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا وہ روپڑے صحابی کہنے لگے حضور نے میرے لئے کہا بڑی عصیم بات ہے میں تو اس قابل نہیں ہوں اور مجھے بھی اپنا کوعمل لذر نہیں آتا کہ مجھے حضور نے کہا جنتی زمین پہ چلتا ہوا کہا مجھے کوعمل تو یاد نہیں آتا ہاں بدیجے ایک بات ہے جب سے اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی ہے تب سے میرے دل میں آج تک کسی کی نفرت نہیں آئی چاہے میرا کسی نے حق مارا ہے میرے سے زیادتی بھی کیا میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں آئی وہ صحابی انہوں نے سر کو پکڑ لیا وہ کہنے لگے یہی تو وہ عمل ہے یہی تو وہ عمل ہے جو بڑے بڑے نمازیوں سے نہیں ہو پاتا یہی تو وہ عمل ہے جو بڑے بڑے علماء سے نہیں ہو پاتا وہ بھی دلوں میں حسد پالتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاب بولتے ہیں اتنا بڑا عمل کیسے ممکن ہے تو فرمایا بیٹا برس اللہ کا کرم ہے میں اپنے دل میں کسی کی نفرت نہیں آنے دیتا میرا دل خالی رہتا ہے اس میں کسی کا حسد نہیں نفرت نہیں بگز نہیں ترکبر نہیں ریاکاری نہیں یہ سورے مرز ختم ہو جائیں تو اخلاق پیدا ہوتے ہیں جب آجزی آتی ہے محبت آتی ہے اخلاق آتے ہیں رحمت طبیعت میں آتی ہے تو اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں چوتھا وظیفہ اللہ کے لئے قربانی دینا سیکھیں اللہ کے لئے اپنا مال قربان کریں اللہ کے رستے میں دیں علماء پہ خرچ کریں صدا پہ خرچ کریں جو دین کا کام کرنے ان پہ مال خرچ کریں غرباء پہ خرچ کریں اپنی قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کریں لیکن قریبی رشتہ دار کو دینے سے پہلے حضور کے رشتہ دار کو دیکھو اگر وہ حق دار ہے تو اسے دو کیونکہ وہ اللہ کے لئے تمہارا تعلق ہے یہ دنیا کے لئے تمہارا تعلق ہے تو ان کو ترجی دیں ان کے پر اپنا مال خرچ کریں جو دین کا کام کر رہے ہیں میں بڑا پریشان ہوتا ہوں بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے جب علماء کا کوئی روزگار بھی نہیں ہوتا اور لوگ ان کے اوپر یوں جو پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں یہ ان کی عزت نہیں ہے کہ وہ خطاب کریں لوگ چپ کر کے عدب سے بیٹھنے کے بجے ان کے اوپر پیسے پھینکیں اور وہ بھی منع کیوں نہیں کرتے آخر ان کے گھر کے اخراجات ہیں کہ لوگ ان کو بعد میں عزت سے نہیں دیں گے عزت سے احترام سے تفہ نہیں دیں گے تو یہ بڑی شرمناک بات ہے اس امت کے لئے جس امت کے علماء مجبور ہو جائیں اس طرح پیسے لینے کے اوپر تو علماء کی خدمت کریں صداد کی خدمت کریں غرباء پہ خرچ کریں اللہ کے رستے میں دینے والے بنیں یہ نہیں کہ آپ کے لاکھ روپے عمدنی ہوگی تب نہیں بیس زار بھی ہے اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ علیدہ کر کے اللہ کے رستے میں ضرور دیں اللہ آپ کو انشاءاللہ جو بندہ اللہ کے رستے میں دیتا ہے کبھی غریب نہیں مرتا کبھی غریب بولی ہے یہ میں زمانت دے رہا ہوں جو اللہ کے رستے میں دیتا ہے کبھی غریب نہیں مرے گا اللہ غنی کر دے گا اللہ کے رستے میں قربانی نے مال کی اپنے وقت کی کہ دین سیکھیں قرآن کو بگ دیں اپنی جان کی جان کی دو صورتیں کہ اگر دین قربانی مانگے حضور کی نموس کے لیے تو اپنی جان دے اور اپنی اولادوں کو دین کے لیے پیش کریں اللہ تعالیٰ آپ کا آنک قبول فرمائے عرص کی استقریب کو قبول فرمائے جو میں نے پیغان دیا تربیت کے اوپر مشترک تربیت جو ہر بندے کے پر ضروری ہے اور مخصوص تربیت جو ایک باپ کو اپنی اولاد کی کرنی چاہیے والدین کو اور بڑوں کو چھوٹوں کی کرنی چاہیے اور ایک مرشد کو مریدوں کی کرنی چاہیے اس کے بارے تعلیم دی اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے تعلیم دی اس کو یاد رکھنے اور کم از کم پانچ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آئندہ عرص کے لیے کوشش فرمایا کر گیارہ بجے تک کوشش فرمایا پہنچائیں گیارہ بجے تک پہنچنے کی ضرور روٹین بنائیں اور آئندہ عرص کے لیے اس حال ہے آپ کے پاس کم از کم اپنے ساتھ پانچ لوگوں کو دعوت ضرور دیں ضرور لے کے آئیں اللہ تعالیٰ اس بیغام کو اور وصیح فرمایا وَمَا عَلَيْيَا اِلَا الْبَلَاقِ ایک دفعہ الحم شہیر تھی اللہ تعالیٰ شریف پڑھ کے قیلے پیئے پیئے سوڑھ